دوستو معروف شائر مزانگار مصنف اور صحافی ابن انشاہ کی دو روز قبل ہی برسی منائی گئی ہے ابن انشاہ کے مشہور ہونے کی بنیادی وجہ مزائیہ شائری اور کولم تھے ان کے مشہور غزل انشاہ جی اٹھو اب کوج کرو نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ابن انشاہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتائیں ہمارے چینل امیزنگ سٹوری پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کردیں دوستو دنیا عدب کے بڑے نام ابن انشاہ نے انیس سو ستائیس کو جلندر کے ایک نواہی گاؤں میں آنکھ کھولی ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا ابن انشاہ کی پہچان مزانگار اور سفر نامہ نگار کی حسیت سے ہے لیکن وہ ایک منفرد شاید بھی تھے ابن انشاہ نے قوام متعدہ کے مشیر کی حسیت سے متدد ممالکہ دورہ کیا ان کے شہری مجموعے چار نگر اور اس بسی کے ایک اوچے میں نے بڑی شہرت حاصل کی ابن انشاہ سے پہلے جو ڈکشن تھی وہ زیادہ تر زیر اثر تھی فارسی کے اور عربی کے لیکن ابن انشاہ نے جب اس میں ہندی شامل کی تو یوں جو ایک ہندی اسلامی ٹرلچر تھا ایک ازار برس پہ پھیلا ہوا اس کیا ریوائیول ہوا مزانگاری کے میدان میں بھی ابن انشاہ کی اردو کی آخری کتاب جبکہ ان کے سفر نامے چلتے ہو تو چین کو چلیے عوارہ گرد کی ڈائری اور ابن بطوتہ کے تاقب میں لوگوں میں بڑے مقبول ہوئے استاد امانت علی خان نے ابن انشاہ کی غزل انشاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو گاہ کر خوب نام کمائیا انشاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو نور عدیب مستنصر حسین تارڑ کا کہنا ہے کہ ابن انشاہ کو وہ عزت اور مقام نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا ان کو وہ پروجیکشن نہیں ملی جو وہ ڈیزرب کرتے تھے وہ اسی فیض اور راشد اور قاسمی اور اشفار کے پائے کے عدیب تھے اور بلکہ ان کی کچھ حسیتیں تو شاید ان سے بھی بہت آگے کی تھے نامر شاعر امجد اسلام امجد مرہوم ابن انشاہ کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے شاعری اور ان کی نصر میں اتنا واضح فرق ہے کہ ان دونوں کو جب ہم الیرہ الیرہ دیکھتے ہیں تو دونوں ہی میں وہ اپنی مراج پر نظر آتے ہیں ابن انشاہ گیارہ جنوری انیس سو اٹھتر کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے لیکن وہ اپنی فنی خدمات کی حوالے سے ہمیشہ اپنے پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہیں امید ہے دوستو ابن انشاہ کے حوالے سے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل امیزنگ سوری پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور ہوا دیا کریں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں موسیقی موسیقی